سری غلام نبی ازاد بل ایک ہے لیکن اس کے پیچھے راز اور دوسرا بل ہے پروٹیکشن آف مسلم ومن رائٹس آن میریج لین مقصد ہے دسٹریکشن آف مسلم فیملیز وہ اس کا اصلی مقصد من یہ منتری جی نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بتایا کہ کچھ جو آپتی ہیں اور آپتیاں تھیں ان کو ہم نے ہٹایا ایک دیڑھ سال پہلے میں سمجھ گیا تھا یہ مسلم محلاؤں کے نام پر مسلمان نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ہم لنچنگ کرتے ہیں یا کوئی لنچنگ کرتا ہے بڑی بدنامی ہوتی ہے سرکار کی کئی پارٹیوں کی بدنامی ہوتی ہیں تو سب سے بہتر ہے اس گھر کو اسی گھر کے چراغ سے آگ لگاؤں گھر بھی جل جائے گا اور کسی کو آپتی بھی نہیں ہوگی گھر کے چراغ سے جب اب اگر سمدائے اگر دو سمدائےوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک سمدائے والا دوسرے سمدائے کے گھر کو محلے کو آگ لگے گی تو بڑا کیس بنتا لیکن بجلی کا اگر شارٹ ہو جائے تو محلے کا محلہ جل جائے شہر کا شہر جل جائے تو کوئی کیس نہیں بنتا اس لیے اس خاندان کو اگر ختم کرنا ہے تو گھر سے ہی ختم کرو ایسا قانون ہونا یہ اصلی مقصد اور مانیے لا منتری جی میں تب سمجھ گیا تھا جب آپ اور سرگیے آنند کمار جی تب پارلیمنٹری ایفیرس منسر تھے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے بھلے آتنی تھے جب اس بل کو یہاں لانے کی کوشش آپ نے کی تھی اور کچھ آپتی میں نے جتائی تھی وہ آپتی آپ نے ہٹائی نہیں کاسمیٹک سرجری کی جو بیماری ہے وہ وہیں کی وہیں رکھی پھر اس میں کاسمیٹک سرجری کی میں نے کیا بتایا تھا جب آپ آئے ہمارے کمرے میں ایک ڈیٹھ گھنٹا چرچہ ہوئی تو میں نے یہی بتایا تھا جو کہ سبھی سردن کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں شادی یا ایک سیول کنٹریکٹ آپ اس سیول کنٹریکٹ کو کرمنل شکل دے رہے ہیں دوسری میں نے بات بتائی تھی کیا آپ اس کو کاغنیزن آفنس بنا رہے ہیں آپ وارنڈ کے بغیر ہی پولیس کسی کو جا کے پکڑ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور تیسری بات بتائی تھی میں نے پنشمنٹ تین سال اور تین سال کی پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور لگا دی کہ سبسسٹنس الاؤنس بھی دینا ہے اور بچوں اور بیوی کا بھی خیال لکھنا ہے تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ مان لیجئے آپ سزا بھی دیتے ہیں تو کیا آپ کی سرکار ان محلاؤں کو ان سو کالڈ ویڈیوز میں اس پہ واپس آؤں گا ویڈیو نہیں ہے بھی وہ اور نہ اس کو طلاق بھی نہیں ہوا وہ میں بعد میں آؤں گا کیا تب تک سرکار اس محلہ کو سرکار کی طرف سے کوئی پیسہ دے گی جب تک اس کو آپ جیل کی سزا دیتے ہیں اس کے بچے کو پڑھائی آپ نے کہا نئے پیسے کی مدد بھی نہیں کریں گے آپ نئے پیسے کی مدد کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے لیکن اس کے پتی کو جیل میں ڈالنے کے لیے بہت اچھک ہے ایسا میں نے قانون ابھی کبھی نہیں دیکھ رہا دو مثالیں آپ نے دی اور میں آپ سے کرپا کروں گا دوسرے صدر میں بھی آپ دی دوبارہ مت دیجئے گا کیونکہ پکڑے جائیں آپ نے کہا کہ باقی کنٹریز میں اسلامی کنٹریز تو اسلامی کنٹریز میں وہ ہاتھ کاتنے کا قانون بھی یہاں لائیں گے گردن کاتنے کا قانون بھی یہاں لائیں گے کوڑے ڈالنے کا قانون بھی یہاں لائیں گے بادشاہد بھی یہاں لائیں گے آئی ایس ای بھی یہاں لائیں گے یہ ہمارا ملک کسی مسلم ملک کا محتاج نہیں ہے اور کسی ملک مسلم کے کہنے سے نہیں چلتا ہمیں گو رہو ہے یہاں کے مسلمانوں کو اپنے دیش پر بھارت دیش پر ہزاروں سالوں سے کٹھے رہتے ہیں یہیں پیدا ہوئے یہیں جنم لیا ہم کسی ملک کی مسلم ملک کی نقل نہیں کرتے نہ وہابیزم کی نقل کرتے ہیں نہ افغانستان کی نہ سیریہ کی نہ آئی ایس ای کی نقل کرتے ہیں نہ ان کی سوچ تالبان کی ہم یہاں نقل نہیں کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دیش دنیا کے سب سے بڑے دیشوں میں یہاں سب سے زیادہ آبادی ہے ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں سیکولر سوچ رکھتے ہیں سوشلس سوچ رکھتے ہیں دموکریٹک سوچ رکھتے ہیں ملجل کے سبی سمدائیوں کے ساتھ بیٹھ کے رہنا کھانا پینا جینا مرنا سیکھتے ہیں ہم کو کسی یہاں کے مسلمانوں کو کسی دوسرے ملک کی مسلمانوں کے ساتھ کمپیر نہیں کریے کیونکہ ان میں جو کھامیاں ہیں وہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان میں جو کمزوریاں ہیں گلتیاں ہیں وہ ہمارے دیش کے مسلمانوں کو لائیں میں وہ لگ جائیں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ کوٹ نے کہا کوٹ کو بھی آپ گلت کہہ رہے ہیں سپریم کوٹ پہ کرمین اللہ کے بارے بھی تو نہیں بتایا سپریم کوٹ نے مانعٹی ججمنٹ کیا میں مانی اللہ منسل صاحب سے پوچھوں گا فورٹی سیون سے لے کر آج تک جتنی مانعٹی ججمنٹ آئے ہیں ان کو آپ لاغو کرنے والے ہیں مانی اللہ منسل صاحب آپ کہتے ہیں کوٹ نے بتایا پانچ سال سے لنچنگ ہو رہی ہے پورے دیش میں سپریم کوٹ نے کہا لاک کانون بنائی ہے تو آپ نے نہیں بنایا تو جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں آپ سپریم کوٹ کا ساہرہ لیتے ہیں جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے وہاں سپریم کوٹ کی بات نہیں آپ سمتے ہیں تو اس لیے سپریم کوٹ کو آپ سوچ سمجھ کے کوٹ کرا کریے اور اگر سپریم کوٹ کی بات ماننی ہے تو کل لنچنگ پر بھی لائیے قانون تو میں مانوں گا کہ بھئے آپ سپریم کوٹ کی سجیشن کو اور گائیڈنس کو اور ان کے حکم کو مانتے ہیں سیلیکٹیولی ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے کوشش مت کر لیجی دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں آج میں کوئی لمبا بھاشن نہیں کرنا چاہتا ہوں کچھ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں یہ سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے میں تو سائنس کا سٹوڈنٹ ہم لاسٹ سٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن ایک سادھاراں سیلین مانی علام انسٹ صاحب طلاق 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 لکھت میں زبانی میں ورڈس اپ میں اس ایم ایس میں ٹیلی فون پہ سپریم کورٹ نے خدم کیا اب وہ ہے نیلا میں آپ کو کوئی گالی دوں اس وقت میں کہوں گا آپ کو ہمیں جان سے مار رہا ہوں معاف کیجئے آپ میرے بہت دوستے میں کبھی ایسی سوچوں گا نہیں لیکن میں اور کروں گا بھی نہیں آپ کو یقین میں کہوں گا میں آپ کو گولی مار دوں گا گولی مار دوں گا گولی مار دوں گا آپ مجھے فرانسی کے سزا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے میں نے کیا ہی نہیں ایک میں نے زبائی گسے میں بتا دیا آپ نے مجھے گالی دی آپ نے مجھے ماں بہن کی گالی دی میں نے آپ کو گسے میں بتا یہ ٹرپل طلاق یہ ویسا ہی قانون ہے جیسا یہ میں بھی بتا رہا ہوں بالکل ایسا ہی ہے آپ جواب دینا یہ آپ جواب دینا میرے بھائی یہ جواب دیں گے کیا بول رہا ہے لا مرسل صاحب لا مرسل صاحب مجھے بھروسہ ان پر یہ بہت سکشم ہے یہ سکشم ہے جواب دینے کے جس طرح سے اس دیش میں سینکڑوں لڑائی جھگڑے بھائی بہن میں ہوتے ہیں اور اس کو کہتا میں گولی مار دوں گا میں تمہاری گردن کٹ دوں گا تو کٹ لی اس نے وہ قانون نہیں ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ٹرپل طلاق ختم ہو گیا تو آپ سزا کشیز کی دے رہے ہو وہ ہی نہیں طلاق ہی نہیں ہوا تو آپ اس کو سزا دیتے چاہے تینی سال کی سزا دیتے وہی بھی سزا دیتے تو ٹرپل طلاق تو ہوا ہی نہیں وہ تو لگو ہی نہیں ہوا شیوہ جی نے بتایا ٹھیک طریقے سے ماننی ہے منتری جی اور میں ان سے مسٹر شیوہ سے سہمت کہ مسٹر شیوہ نے یہ بتایا کہ وہ تین سال اپنے جیل رکھا اور طلاق تو ہوا نہیں ہے کیونکہ طلاق ایکارڈنگ تو سپریم کورڈ نالڈ وائیڈ ہے وہ گھر جائے گا تو سزا کے شیز کی میری that's ایک حساب ماننی ہے لامنیسر صاحب یہ بھی آپ اپنے جو زیادہ اچھک ہیں اس قانون کو بنانے کے لیے ان پہ ذرا اپلائی کیجئے آٹھ سے اور سائنس میں اتنی فرق ہے سائنس میں پہلے پریکٹیکل کرتے ہیں دوائی بھی جب بنتی ہے تو وہ دوائی بھی اس میں کئی پہلے چوہے پہ بندر پہ پھر اور تو اسروں سے پھر آ جاتی ہے آپ یہاں سیدھے مسلم امن پہ یہ دوائی مارنے کی مر جائے تو وہی بج جائے گو تو وہی استعمال کریں آپ میں سے جو اچھک ہے ذرا اس قانون کو اس کو ذرا اپنی پتنی کی شکایت پر تین سال ذرا جیل ڈلوا دیجئے اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ کس شانتی اور پیار سے رہے گا ذرا یہ اپنا بی جی پی میں ایک 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 ایکسپیرمنٹ کریے میں یہاں کروا دوں میں یہاں کہوں گا اس کو لاغو کریے ایکسپیرمنٹ وہاں سے آئے جو پتنی جو پتی اپنی پتنی کی وجہ سے جائز یا ناجائز اس کی شکایت سے اس کی عدالت کچہری لڑنے کی وجہ جیل میں چلی جائے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ پتی اور پتنی شانتی سے رہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا مانی اللہ نصر صاحب یہ اس طرح کا قانون آپ ہی بنا سکتے ہیں کوئی ادھر والا یہ سوچ نہیں سکتا ایسا قانون اور یہ قانون یہ قانون پاور کا نشاہ پاور جب آتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا پھر سب جو چاہو کر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسا قانون بتائیے یہ ناہ راج نیتی سے پورا پریلت ہے پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ آپ نے اس دیش کے علب سنکھکوں کو ان کے آپسی جھگڑے لڑائی میں لگے رہے ہیں وکیل پتی کے خلاف کرے گا پتنے پتی کے وکیل خلاف کرے گا جو اگر کہیں ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا گھر کا ٹکڑا ہوگا وہ بیچ کے وقیل لگیں گے اور اس سے پہلے کہ اس کی جیل کی مدت ختم ہوگئی ہوگی تب تک ان کا دیوالیا نکلا ہوگا بیوی بی سڑک پر ہوگی بچے بھی سڑک پہ ہوں گے اور جو جیل سے نکل آئے گا یا تو خودکشی کرے کیونکہ اس میں کوئی پروزن آپ کا مسلم ممن کے لیے پروٹیکشن کا نہیں ہے ان کے سسٹسٹنس سسٹسٹنس کا نہیں ہے ان کے منٹیننس کا نہیں ہے ان کے بچوں کے پڑھائی کا کوئی بھی آپ کا پرہدان نہیں ہے صرف جیل میں بھرو آدمی کو اور کچہری کے چکر لگاتے جاؤ عمر بھر کے لیے یہ آپ کا ٹرپل طلاق ہے اس کا گھور ورود ہم کرتے ہیں اور میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں کہ آپ اس بل کو سیلیکٹ کمیٹی کے حوالے کریے اور سیلیکٹ کمیٹی اس پہ چرچہ ہوگی سیلیکٹ کمیٹی دیکھے گی کہ کون سے چیز اس میں سے نکالنی ہے کون رکھنی ہے ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں مہلائیں ان کو شکتی کرن نہیں کر رہا چاہیے لیکن یہاں بھی ڈبل اپ سپیک ابھی ہمارے ساتھی بول رہے تھے ایک طرف سے آپ ہر بار ستر ساتھ سے بول رہے ہیں ایک قانون ہونے چاہیے پرسنل لاکھ کہاں سے آ گیا مسلمانوں کے لئے الگ سلا کیسے آیا تو ایک دفعہ تو آپ پرسنل لاکھ کے خلاف ہیں اور دوسری طرف خودی آپ قانون بناتے ہیں صرف مسلم ومن کے لئے یہ باقی ومن کے لئے کیوں نہیں ہیں جو لاکھوں اور ومن ہیں پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر ہیں ان کا کون پوچھے گا لاکھوں ایسی ہیں ہماری مجورٹی کمیونیٹی میں بھی دوسری کمیونیٹیز میں بھی جو پتیوں نے چھوڑ دی ہیں کئی کئی سال کے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کے لئے کون قانون بنائے انصاف کی ضرورت ہندوں بہنوں کو بھی ہے بیٹیوں کو بھی ہے شرشکتی کرن کی ضرورت کرشن اور دوسرے پارسی اور جین بہنوں کے ضرورت ہے اس لئے اگر یہ قانون ہے تو یہ انکانشوشنل قانون آپ بنا رہے ہیں جو ایک سیکشن کے لیے آپ بنا رہے ہیں اور جو دوسری اس طرح کی پوری محلاؤں کا ہو پورے دیش کے لیے اور ایک مثال بنے نہ کہ کسی سیکشن کو یا کسی ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے قانون نہیں بننا چاہیے دیش کے لیے قانون بننا چاہیے اور ہماری محلاؤں کے اتھان کے لیے بننا چاہیے اور سب سے بڑا اگر کام جس طرح سے کانگریس گورمت نے ریزرویشن لائی تھی پنچائج میں کارپریشن میں لوکل باڈیز میں پہلے تینتیس پرتیش پھر اس کے بعد پچاس پرتیش اور ہمارے یو پی اے کے سب لوگوں نے اس کو سہیوگ دیا تھا اسی طرح سے اگر آپ کو ششکتی کرن چاہتے ہیں آپ محلاؤں کا تو ایک تارگٹ بند کریے ایک سیکشن کو آپ پورے دیش کے لیے تینتیس یا پچاس پرسن لائیے مانگتا ہماری پچاس پرتیش کی ہے ریزرویشن وہ محلاؤں کے لیے ریزرویشن لائیے اور اس بل کو آپ سیلیکٹ کمیٹی کے حوالے بھیجئے بہت بہت دنیوارد